مٹھی بھر لوگوں کے شوق بسند کی مخالفت میں اضافات خونی کھیل کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست سماعت کے لیے منظور بسند سے گردن کرتی ہے بے شمار جانے ضائع ہوتی ہے عدالت فیصلہ کل ادم قرار دے درخواست گزار کے استعداء لاہور آئی کوٹ لے پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی بسند بنائی جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا چیف سیکٹری یوسف نصیم خوکر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نصیم خوکر کا کہنا ہے برسند بنانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹی اور برسند کی نخالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان خداوں پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلہ نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تو جب تک کوئی اس حوالے سے ایسیورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے اگر چپ جڈیس ہو گیا تو پھر ایٹس وادی آنریبل کوڈ کونی کھیل بسند کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ گئی جے آئی یوت کے ذریعہ تمام احتجاجی مظاہرہ بسند نامنظور نامنظور کے نعرے بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فنکاروں کی فیملی کو چار لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارڈ دیں گے فیاضل حسن چوہان کا گذافی سٹیڈیم میں تقریب سے خطاب سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات کے بعد ہی بسند بنانے کا فیصلہ کریں گے عوامی رائعامہ اور عوامی سیکیورٹی مقدم ہے سپورٹس این کلچر فیڈریشن کے مرکزی صدر عمر خیام کی پریس کانفرنس سردار عثمان مزدار کی ٹیم میں کتنے وزرہ پاس اور کتنے فیل پنجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزہ کار کردگی کی تقریب آج ہوگی صوبے کے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمی کو شرکت کی دعوت وزیراعظم عمران خان تقریب میں ممانے خصوصی ہوں گے سب نے لاہور کی ساہم تقریب پر نظر جمالی آشیانہ اکباد سکینڈل میں شہباز شریف، فواد حسن فواد، آہد چیما اور دیگر ملزموں کے جوڈیشل ریمان میں تیرہ روز کی توسیح نیب کی اتصاب عدالت کو شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریفنس دائر کرنے کی یقین دہانی نیجی نیب، شہزاد سلیم کی رمضان، شگر ملز کی تحقیقات، چیئرمین نیب کو بریفنگ، جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جامعہ پالیسی تشکیل دے دی ہے، نیب افسران تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوششہ ہے شہباز شریف کی تیبی معاینے کے لیے میڈیکل بورٹ کی درخواست منظور محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ جاری کر دیا تیبی معاینے کے لیے پنز میں میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے، گردے جگر خون کے مکمل ٹیسٹ کروائے جائے نیب میں سرگودہ یونیورسٹی سکینڈل کیس، گرفتار میاں جاوید کیمک جیل میں جاب حق دل کا دورہ پڑھنے پر جیل سے سرویسز ہسپتال منطقل کیا گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکے جیل حکام کا موقف، اعتصاب عدالت نے میاں جاوید کو اکتوبر میں نیب کی حراست سے جوڈیشل کیا تھا نیب حکام کامیہ جاوید کی موت پر گہرد دکہ احسار وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون کو نوٹس تحقیقاتی رپورٹ کلپ کر دی جنہ اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر عروشہ نورین کی حلاکت کا مہم محل، اسپتال ذرائع نے معاملہ خودکشی قرار دیا، لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی لاہور کے وائٹ ہاؤس قلعہ قانونیت کا معاملہ خوکر بنادران نے لڈی اے کے شوکوز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا علامہ اقبال ٹاؤن نے خوکر پیلس کا نقشہ پاس کیا، چھ ماہ میں گھر مکمل ہوا گھر کا بیلڈنگ پلان دوبارہ لڈی اے سے منظور کروانے کے لیے تیار ہے تمام اداروں کے واجبات بھی جمع کروائیں گے برائے مہربانی شوکوز نوٹس واپس لیا جائے کوکر بنادران کا جواب کوپی لاہور نیوز کو محصول مہنگائی کا سونامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی مہنگا بیکری میل کا مالکان نے اپنی مسنوات کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا چھوٹی ڈبل روٹی پینتالیس سے پچاس روپے کر دی گئی فروٹ کیک دس روپے شوارما بریڈ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے والا بند پچیس روپے میں ملے گا عدویہ ساز کمپنیوں کی جارہ داری یا کچھ اور میڈیکل سٹورز پر میرگی کی عدویات کا سٹاک ختم ہونے کے قریب دیگر مارکٹوں میں عدویات نایاب ہو گئی دو سو پینتالیس روپے میں ملنے والی گولیوں کا پیکٹ تین سو پچاس روپے میں فروخت ہونے لگا سیکیورٹی خدشات مینارے پاکستان بدستور عوام کے لیے بند مینارے پاکستان سیاہوں کے لیے نو گو ایریا قرار مینارے پاکستان گیارہ سال نو ماہ بعد بھی نہ کھل سکا دو ہزار تیرہ میں مینار کے گرد جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ایڈزون ڈیکلئر کیا گیا مینارے پاکستان کب عوام کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش شہریوں کا مینارے پاکستان کو کھلنے کا مطالبہ جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بوت کرتے ہیں تو کم از کم انہیں یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا دوست پہلے گئے ہوئے ہیں اوپر جب کھولا ہوتا تھا اور بتا رہے تھے کہ کافی اچھی بھی ہوئے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈیا کوچ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بلکل کھولنا چاہیے بھیجوائے ہوتا ہے یہ جنگلے لگا دی ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے رونک ہوتی تھی ابھی رونک نہیں ہے ہیلمٹ نہ پہننے والے ہو جائیں ہوشیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسیس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کوٹ کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف ہی چالان گھروں میں بھیجوانے کا ہوتی پریفک قوانین پر میں نوان عمل کر رہے ہیں سی ٹی اوئے لیاقت علی ملک عدالت نے چوبیس دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی جنیشری نے مشکل حالات میں کام کیا غلط فیصلے کرنے والے جج کے ساتھ زندگی بھر متاثرین کی بد دعائیں رہیں گی نئے بھرتے ہونے والے ججز ادارے کے وقار اور اعترام میں اضافے کا باعث بنے گھکلا اور ججز میں فیصلوں پر اختلاف ارائن نہیں تو ہوتا روئیوں پر ہوتا ہے چیف جسس ہائی کوٹ انوار الحق کا جنیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب سیول ججز کی چھ ماہ پری سروس ٹریننگ مکمل ہونے پر اسناد بھی تقسیم کی گئی منجاب حکومت کا پانچ ماہ میں میئر لاہور کو پہلا حکم ٹرسمس بازار کے ناکات کی ذمہ داری بلدی آعظمہ کو تفویز سیکلر بلد بلدیات میں لارڈ میئر مبشر جعوید کو پانچ ٹرسمس بازار لگانے کی ذمہ داری سوپ دی شہر کی چھی یونین کونسلز میں زمنی الیکشن چار سیٹوں پر مسلم نگنون نے میدان مار لیا دو سیٹے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کر لی اسلاحبورہ سے پی ٹی آئی امیدوار عظیم الرحمان چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب تاجپورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق احمد پانچ سو پچانوے ووٹ لے کر منتخب منظور آباد سے نون لیگ کے عدیل احمد چار سو بیالس ووٹ لے کر جیت گئے گوال چالس ووٹ لے کر فاتح بیبی پانک دامن کے علاقے سے نون لیگ کے راہی حسین منتخب پنڈی راجپور سے نون لیگ کے اسغر بھٹی نے میدان مار دیا سرکاری محکموں میں آتش زدگی کی جنیشل انکوائری کا معاملہ افسران انکوائری ٹربیونل کو ہی چکر دے گئے آتش زدگی کے واقعات سے مطلق درست ڈیٹ آفراہم نہ کرنے کا انکشاف ٹربیونل کا افراہم کردہ معلومات پر ادم اتمنان کا اظہار فلائٹیز ہوٹل میں انصاف لائرز فورم کا وزیرکارون پنجاب کے عزاز میں شائعہ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس نے بھی شرکت کی مشارت راجہ کا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کی امیدوں پر پورا اتروں گا خانہ فرہنگ ایران گلبگ میرانی تہوار شبی یدلائی کے حوالے سے تقریب صبح وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان کی بطور بیمان خصوصی شرکت ام محبت اور بھائی چارہ محذب معاشرے کی ضرورت کرسمس کی مناسبت سے آواری ہوٹل میں خصوصی تقریب مسلم اور مسیحی اقابرین کی شرکت گارنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وعدت کالونی میں پنجابی میلات طالبات میں ہیر رانجہ ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خود دات سمیتی شاندار پرفارمنس دکھانے والی طالبات میں انعماق تقصیر اور الہمرہ کلچرل کمپلیکس میں صوفیانہ کلام عدب اور ثقافت کے فروغ کے لیے تقریب گلوکار شوکت علی آریف نوہار اور شاہدہ منلی نے غزل گائے کی اور صوفیانہ کلام پیش کی